پانچ سال بتا دیا وہ نام بتا دیئے وہ چیزیں بتا دی اور ابھی جو چیزیں میں نے لکھی ہے کیونکہ کتاب تو کیا آپ لوگوں کے تو آرٹیکلز بھی پورے پڑھنی پڑھتا تو جس دن آمد پوری کتاب پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس میں کیا کیا تھا اور کیا کیا نہیں تھا لیکن جو نہیں تھا آپ نے کوئی بھی ایکسپٹ کیا جو تھا اس کا بھی کچھ انتظار ہے میرے دل میں میں اللہ پاک کو جواب دے ہوں میرا ضمیر صاحب ہے مجھے بتا ہے میں نے جو کیا اپنے لوگوں کے لیے کیا اصلاح کے لیے کیا گواہی دی اور اب جو ہو رہا ہے وہ آج منطقی انجام کو پہنچے گا یا کل منطقی انجام کو پہنچے گا نہیں وہ ایکچلی دوہزار اٹھارہ میں منطقی انجام کو پہنچ چکا تھا کیونکہ اور بھی مقدر ہو سکتا تھا اب جو ہو رہا ہے جس طرح سے ہو رہا ہے وہ ایک سبت آگوز بات ہے ناس ٹائم میں ادھر پریس کانفرنس کرنے کے لیے آئی تو جو شخص میرے اوپر پرچے کٹوارا تھا وہ منسٹر تھا اور جس وجہ سے پرچے کٹوارا تھا اور جس مندے میں کٹوارا تھا آج اس کا نام پرائم منسٹریل کیانڈیڈٹ کے طور پر ڈسکس کیا جا رہا ہے یہ اللہ پاک کا انصاف ہے کہ یہی پہ سب آپ کے سامنے ہو رہا ہے یہ بہت افسوسناک ہے جو ہو رہا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ مجھے خوشی ہو رہی ہے تو ایسا نہیں ہے مجھے افسوس اس کی ہے کیونکہ ملک کا اس پر نقصان ہوا ہے یہ کوئی ایک شخص سے بدلے کی روشت ہے کہ بڑی غلط چیز ہے یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ آج جو ہو رہا ہے ملک کے ساتھ یہ غلط ہو رہا ہے اچھا یہ بتا دے کیونکہ میڈم ہم مسلمان ہیں اور بین ڈا مسلم کہا جاتا ہے کہ عورت جو ہے وہ ممرد کا پردہ ہوتی ہے تو آپ نے جو اپنی کتاب میں پردے اسے چاک کی ہے خان صاحب کے حوالے سے اپنے بہتر کی باتی تک آپ نے لکھی کبھی اس بات پر پشتاوا ہوا ہے کہ یہ میں نے کیا کیا اپنے راز کیوں رکھی ہے کیونکہ وہ جاتی لوحیت کے لئے دیکھیں الحمدلللہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے شاید آپ ایسے سیاستانوں سے ملے ہوں جو قرآن پاک کسی کے حوالے سے پڑھتے ہیں الحمدللہ ہماری تربیت ایسی ہوئی ہے کہ میں نے قرآن پاک بہت یاں عمر میں بہت اچھی طرح سے پڑھا ہوا ہے اور ہمیں پتا ہے کہ باشریعت کیا ہوتا ہے اور شریعت سے باہر کیا ہوتا ہے ہمیں پتا ہے کہ کیا نکاح میں ہوتا ہے اور کیا نکاح میں نہیں ہوتا ہمیں پتا ہے کہ طلاق کیسے دی جاتے ہیں اور عدد کیا ہوتے ہیں تو برائے مہرمانی یہ خواتین کو میں تو مائن نہیں کرتی لیکن یہ اور خواتین لیے ہیں جو میں نے سٹینڈ لیا ہے وہ تمام خواتین کے لیے لیا ہے خاص طور پر پاکستانی خواتین کے لیے جب کسی کا گھر اجڑتا ہے تو آپ عورت ہی کو قصور بار خیراتے ہیں عورت کی کیا سٹوری ہے اس کو سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا اور میں نے جو کیا ہے میں بہت اس پہ میں تسلی ہے مجھے کہ میں نے وہ کیا ہے کہ یہ بچیاں جو سن رہی ہیں اور میری اپنی دو بیٹیاں بھی سنیں کہ جب آپ کے ساتھ کوئی اسلام کو استعمال کر کے اور غلط بات کی جائے اور آپ کو کہا جائے کہ یہ آپ کے لیے صحیح ہے اور یہ آپ کے لیے صحیح نہیں ہے تو یہ جو ایک مسوجنی ہے کلچر میں اور سوسائیٹی میں وہ اللہ پاک نے نہیں دی یہ ہمارے کلچر کی کچھ بہت اچھی باتیں اور ایک دو بری باتیں اور وہ مجھے سے لوگ ان کو بدلیں گے جب میں بولی ہوں تو اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ جو میرے پر تنکید کرتے تھے اب ہم ہی بتا رہے ہیں کیونکہ اگر عورت کے ساتھ زیادتی ہو عورت کے ساتھ نائنساپی ہو اور ایک ایسی چیز کو دیکھیں جس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو اس کو حق بنتا ہے ultimately ہم ویسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور وہاں اپنے بچوں کو پالنا چاہتے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ باشریعت طریقہ ہے تو یہ جو الفاظ کا چناؤ ہے سوال کرتے ہوئے صحافی کو بہت بہت مہتات ہونا چاہیے آج آپ کو لگے گا کہ آپ مجھے یہ کر رہے ہیں لیکن لوگ سن رہے ہیں میں چلی جاؤں گی آپ کی بیٹی نیسنگ آشرے میں زندگی گزار نہیں ہے اللہ کرے کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ بولنا ہو جو میرے ساتھ ہوا کیونکہ میں تو پرداشت کر گئی میری دو بیٹیاں پرداشت کر گئیں آپ آج دیکھ رہے ہیں کہ لوگ نہیں پرداشت کر پا رہے ہیں آج ان کی بیٹیو کے لیے بھی مجھے تکلیف ہو رہی ہے تو برائے مربانی آپ جو سوال پوچھیں یہ سوچیں کہ یہ جو الفاظ کا چناہ ہوئے کیا اس میں جنڈر سنسٹیوٹی ہے خواتین کے لیے موضوع سوال ہے یا نہیں ارمانی 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 آپ نے کہا آپ کراچی آگئی ہیں اور کراچی میں رہیں گی تو کراچی میں صحافیوں کو بہت زیادہ مشکلات ہیں اسپیشلی یہ کہ تب وہ کچھ لکھتے ہیں تو ان کو اٹھانیا جاتا ہے ان کی آواز کو بند کر دیا جاتا ہے تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے لیکن کراچی کے تو صحافی کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے کراچی کا صحافی تو جو حکومت بھی آئی اس کو پرپیرڈ ہونا چاہیے کہ وہ اٹھایا جائے گا یہ تو آپ لوگوں کی قسمت ہے جو آپ نے ایکسیپٹ کر لیا اور یہی تو میں چاہ رہی ہوں کہ جو آپ لوگ تبدیلی کی بات کرتے ہیں بنداؤ کی بات کرتے ہیں تو پہلے تو اپنے حالات بندیں ای تنک کہ اتنا انسیف کراچی ہے سب سے زیادہ تو صحافی کے لیے ہے اور خاتون صحافی نے قویسٹن کیا ہے اور بڑی کشی کی بات ہے آپ گورننگ بورڈ پہ بھی ہیں میں چاہوں گی کہ اور خواتین بھی پالیسی میکنگ میں اور گورننگ بورڈ پہ آئیں لیکن خواتین صحافیوں کے لیے کتنا مشکل ہے آپ جا کے تو ہمارے پاس ایک پنک بس آئی ہے میرے لیے تو یہ بہت عجیب سی بات ہے کہ خاتون صحافی تو موڈر بیٹ پہ اگر دیکھ لی جائے گی تو اس کے لیے تو بحث گئت ہے خاتون ہی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے لیکن کیا بجائے کہ یہاں میں پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے سیف طریقہ نہیں ہے کام پہ جانے کا اور صحافت میں تو آپ کو بتائیں کہ خواتین کے لیے خاص طور پہ اور بہت خطرات ہیں جو کہ خاتون ہونے کی ناتے سے ہیں کلچن کی وجہ سے ہیں اور دنیا بھر میں ہیں لیکن کراچی has been unsafe اور ابھی بھی unsafe ہے اس کے لیے آواز اٹھانی چاہئے سب سے پہلے تو آپ کو یہ کہنا چاہئے کہ جو صحافی باہر نکلتی ہے خاتون جو ہے اس کے لیے ایسے سازگار حالات ہونے چاہئے لیکن آج تو کوئی سودا سنکھ لینے کے لیے مرد باہر نہیں نکل سکتا پتہ نہیں واپس آئے گا کہ نہیں آئے گا اس قسم کی مہنگائی ہے اس قسم کی موبائل سناچنگ ہے یہ تو بہت ہی خطرناک حالات میں رہ رہے ہاں یہ بتائیے گا اس وقت عمران کان کے ساتھ تو وہ ہورا جو انہوں نے کیا ہے آپ کے پاس ایک بلیک بیری پڑا ہوا ہے کیا آپ اس بلیک بیری کو دیں گے ان لوگوں کو جو لوگ اس کے اخلاف کاربائیاں کر رہے ہیں وہ قابلے برداشت بھی نہیں ابھی جنوں میں ایک چلنا تھا ایک چلنا تھا ایک چیت اخلاف میں حملہ ہو گیا وہ بھی ایک چلیا جا رہا ہے تو وہ پاکستان کی سلامتی تو ہر وقت کھیل لے آپ کیا کہتے ہیں دوسرا آپ کی گوورنر شد کامان تسوری سے امریکہ میں بات رہی ہے کیا آپ اینکیوں کو جوائن کر رہی ہیں کیا آپ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کراچی آنے سے پہلے بہت ضروری ہے کہ جو کراچی کو اس وقت سمحال رہے ہیں ان کے ساتھ سب کے ساتھ ایک مشاورت کی جائے میں بڑی سیریسلی کنسانڈ ہوں کہ جو کراچی کے حالات ہیں وہ جو لوگ کچھ عودوں پر ہوئی ٹھیک کر سکتے ہیں تسوری صاحب سے میری ملاقات ہوئی ٹی سی میں بہت اچھی طرح سے مجھے میری فیملی کو اور اپنی فیملی کے ساتھ ملوایا اور ہمارے کچھ انٹریس بہت شیئر ہیں فر اگزامپل کراچی ہمارا ہمیں انڈیا ہب ہیں چاہے برامے ہو فلم ہو اور ہمارے ساتھ جو ایک سینما کے ساتھ ہوئے میں سمجھتی ہوں کہ جو دنیا بھر میں ایک ہمارا بیانیاں ہے وہ باہر سے لکھتے آیا گیا ہے ہمیں پاکستانی کہانیاں جو ہیں پاکستانیوں کے زبانی سنائی جائی ہو تو ہم امید یہ کر رہے ہیں تسوری صاحب نے مجھے یہ اسورنس دی ہے کہ گورنر ہاؤس اکیپی کا گورنر ہاؤس تو نہیں کھلا جو باہر کیے گئے تھے لیکن انہوں نے مجھے اسورنس یہ دی ہے کہ ایت پہ بھی انہوں نے چاند راگ پہ بھی گورنر ہاؤس کھلا اور وہ فلم کے لیے میڈیا کے لیے جرنلزم کے لیے انہوں نے مجھے اسورنس دی ہے کہ گورنر ہاؤس کھلا ہو گا اور ایزی ایکسس ہوگی اور ہماری جو پفارمنس کمیونٹی ہے پفارمنس کمیونٹی ہے سینما ہے اس کو وہ اس کو وہ پیٹرنیج دیں گے افریشنٹ پیٹرنیج دیں گے اور آئی اوپ کہ ہم کچھ اوارڈز کا سلسلہ بھی کر سکیں کیونکہ دنیا بھر میں صحافیوں کو لوکلی اپریشیٹ کیا جاتا ہے میڈیا کو لوکلی بزیرائی ملتی ہے انڈیا میں دیکھیں تو کیسے کلچرل سینٹرز مل رہے ہیں بن رہے ہیں یہ ایک خواہش کراچی کے لیے میری ہے اور سیاست بھی جیسے میں نے کہا آپ کے مشبرے کے ساتھ ہوگی تو کیا کرنا چاہیے وہ آہستہ آہستہ ظاہر ہے ابھی تو مجھے آپ لوگوں سے سیکھنا ہے یہاں رہ کے کچھ سیکھنا ہے ابھی تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا تھوڑا سا تو ان کا چلنے میں پھر آگے جا کے دیکھتے ہیں ابھی میرا خیال ہے کچھ ٹائم ہے سوٹ بچار کا دوسری بات آپ نے نو مئی کی کہی نو مئی کو جو واقع ہوا ہے میری نظر میں یہ واقع ہم اس کو اوائک کر سکتے ہیں ہم اس سے پہلے ایسے اقدامات کر سکتے تھے کہ یہ نہ ہوتا آج جو نو مئی کے بعد جس طرح کی تنقید امریکہ میں بیٹھے ہوئے یوکے میں بیٹھے ہوئے پارلیمنٹیریان سے کروائی جا رہی ہے جس طرح کی یومن رائٹس ایکٹیویسٹس کی بن رہی ہیں رات و رات ویب سائٹس بن رہی ہیں اور انکہ بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ پاکستان میں انسانی حکوم کی خناف برزی کی جا رہی ہے اور انکہ بہت تکلیف ہو رہی ہے کہ سیاسی مرکر کو اٹھایا جا رہا ہے تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ پینٹیگون میں اگر کوئی نظر بھی اٹھا کہ دیکھ لے وہ نائین ایلیبن کے بعد پینٹیگون میں نگا نہیں تھا جہاز ایک خیال تھا تو اس کے لئے افغانستان پہ ایرین بومبارمنٹ ہوئی ایراک پہ ایرین بومبارمنٹ ہوئی بومبارمنٹ ہوئی تو امریکن جو ہمارے دوست ہیں بڑے عرصے انہوں نے ہمارے ساتھ دوستی کی ہے تھوڑی سی اور دوستی کریں میں ابھی سی ایٹل سے آئی ہوں وہاں پہ بہت زیادہ ہوملیسنس ہے لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے لوگ پہ سوتے ہیں اتنی سردی میں میں نیو یورک گئی ہوں وہاں پہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ کتنی اوڑپت ہے جو وہاں بلیک لائیس مومنٹ آپ نے دیکھی ہوگی جو وہاں پہ حالات ہیں ان کی جو معیشت کا حال ہے تو میرا پیال ہے کہ ہمارے امریکی دوست ہمارے جو میں لندن میں رہتی ہوں آپ کو میں بتاؤں وہاں پہ لوگوں کا جینا دشوار ہے تو سیاستدار اپنے ہلکی کی سیاست کریں کراچی کا سیاستدار کراچی کے ہلکے کی سیاست کریں لیاری کی سیاست کریں اور امریکہ کا سیاستدار اپنے ہلکے کی سیاست کریں ہم دوستانہ روابط رکھنا چاہتے ہیں چاہے ہم دوستی چین سے کریں روس سے کریں امریکہ سے کریں یونکسلاحیہ سے کریں یہ ہمارا مسئلہ ہے تو میں نائیت میں کے بعد جو سزا بنتی ہے وہی سزا ملنی چاہیے ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ آئندہ کوئی اتنی حمد نہ کرے کہ پاکستان میں خانہ جنگی کا آگ لے سکے خانہ جنگی کی آگ لگانے کی حمد کر سکے باہر سے اشارے دے کے ہمیں بھائی کو بھائی سے اور خاندانوں کے اندر نوٹ ڈالی جائے یہ آئندہ اس کی اجازت نہیں ہونی چاہے بھائی سے بھائی سے بھائی سے سوال آپ کا جواب دے رہی اس کا مطلب ہے آئندہ دنوں میں آپ کراچی میں کوئی بڑا دیتار ادا کرنے والے چھوٹا سوال ہے کہ پہلے سے مروجہ تک جو تنجیبیں ہیں ان کا حصہ ہو جائے گی یا آپ اپنا کوئی نیا کیا پولیٹیکل پر اپنا دے آئی دیکھیں ایک چیز جو میں نے سیکھی ہے نا جو لوگ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اچھی نیت سے آتے ہوں سیاست میں لیکن اگر صحافی ریپورٹک نہیں کرتا اور اقدام سے اینکر بنا دیا جاتا ہے تو آپ کو پتہ کہ اینکر اچھا نہیں کرتا کسی طرح سیاست بھی میرا خیال ہے کہ اقدام سے جب پہلے شوٹ کر کے آپ پہنچتے ہیں کسی نے بٹھا دیا چاہے وہ آپ کے اپنے والد صاحب ہو اپنی بادرام ہو یا کوئی اور اڈاپٹڈ والد صاحب ہو تو ہر کبھی رہ جاتے ہیں تو میرا خیال ہے مجھے لوگوں کی دلتیوں سے سیکھنا چاہیے میرا خیال ہے کہ مجھے ملکل آہستہ آہستہ ذرا ٹیسٹ اینکس کھیلنی چاہیے کوئی خواہش نہیں ہے اور جو آپ اہم اور بڑا کردار کی بات کر رہے ہیں پہلے بھی لوگوں نے کچھ اور سوچا تھا ہم اہم کردار اپنے طرح سے کرتے ہیں نہ ہم نے کبھی کسی کی سنی ہے راستہ ہم نے خود اپنا بنایا ہے حق علاق کی کمائی ہے اور الحمدللہ کوئی کوئی گلا نہیں کوئی بہتھائی ح descobود شہر metres應該 دینا پاکستان میں جا ہمیں پارٹیگ یا موپا ہے کسی کوئی ارادہ نہیں ہے اس طرح پارٹیگٹ کریں بھی اسطاقام پارٹیگن میںoundradipہ کہ دیکھیں جو نئی پارٹی بنتی ہے ہمیشہ میرا خیال ہے کہ میرا پنجاب کا ڈامیسائل نہیں ہے یہ جاید میری ہو سکتا ہے کچھ نصیبی ہو ہو سکتا ہے برنصیبی ہو لیکن جو پارٹی بنائی گئی ہے میرا خیال ہے وہ پنجاب میں بہت اہم کردار آنے والے الیکشنز میں ادا کرے گی اور جہاں آپ نے پاکستان تحریک انصاف کی اوپر پابندی کی بات لگائی تو میں حصولی موقع میرا یہ ہے کہ کسی سیاستدان پر کسی سیاسی پارٹی پر پابندی نہیں ہونی چاہیے اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں ساتھ ساتھ کہ جو بات بھی ہو میرا خیال ہے کہ عدلیہ کے اوپر جو ایک دار گھوے لگے ہیں یہ بہت میرے لیے ذاتی طور پر افسوسنا نائی نائی بات ہے کیونکہ عدلیہ کی تازی بہت ضروری ہے اب ہم امید کرتے ہیں کہ نیا دور شروع ہونے جا رہا ہے تو انشاءاللہ عدلیہ ہی اپنا کردار ادا کرے گی کیونکہ جو کچھ بھی ماضی میں ہوا وہ صحیح نہیں ہوا اور اب بھی جو کسی نے کیا ہے اور اس کی بہت زیادہ ایویڈنس آپ کے پاس ہے اس کو اس ایویڈنس کو لے کے سزا ملنی جائیے ہے سزا ہمیشہ پروپورشنل ہونی جائیے اپتے دار بھی ہے یا اپنی سمان میرے بس یہ ہے بس یہ ہے بس یہ ہے اس کا فیش نفر ٹو 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 ٹا اس کی دانی ہم پتر ہوگے یا باقی ہے سیکنڈ لی یہ ہے کہ بہا ایک ہی رہنے ہیں بہت آپ کے لیے بھی انزام کرتا رہا کہ چانگیر قریم صاحب آپ کو پانیشل ہیلپ کردے دوپٹوں نے پارٹی پر آگی لے اچھا یہ پہلی دفعہ انزام نے سنے ہیں یہ بھی تھا ہے میری قسمت ایسی کہاں کہ علیم خان یا جہانگیر خان ترین اگر میری فائنانشل بریکنگ کر رہے ہو تو میں اپنی پارٹی نہ پنا دیتی نہیں ایسی آپ دعا کریں ایسا ہو سکتا ہے ایک دن لیکن آج تک تو نہیں ہوا آج تک تو نہیں ہوا جن کو انہوں نے فائنانس کیا تھا تو وہ بھی پچھتا رہے ہوں شاید وہ بھی سبق حاصل کریں